السلام علیکم پاس کیا ہے پاسٹ کا دوسرا مطلب دوسرا ٹینس ہے اس کا نام ہے پاسٹ کنٹینیوئس ٹینس اب کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی اردو جملہ آپ کو ملے وہ ختم ہو اس جملے سے کہ رہا تھا رہے تھے رہی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاسٹ کنٹینیوئس ٹینس ہے کیا ہے اردو فکروں کے آخر میں کیا آتا ہے اردو فکروں کے آخر میں اردو فکروں کے آخر میں رہا تھا رہے تھے رہی تھی وغیرہ رہا تھا رہے تھے رہی تھی وغیرہ اس طرح جملہ ختم ہونا تو اس کا مطلب ہنڈیڈ پرسن یہی ہے کہ وہ پاسٹ کنٹینیوئس ٹینس ہے اب اس کا ہیلپنگ ورپس کیا ہے ہیلپنگ ہیلپنگ ورپس پاسٹ کنٹینیوئس ٹینس کے ہیلپنگ ورپس جو ہیں واز اینڈ ور ہے واز اینڈ ور واز جو ہے یہ ہمیشہ سنگولر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے یعنی ہی کے ساتھ شی کے ساتھ اٹ کے ساتھ یا کوئی سنگولر نیم کے ساتھ ٹھیک ہے اور جو ور ہے یہ پلورل کے ساتھ استعمال ہوتا ہے یعنی آئی وی یو اور دے ٹھیک ہے یا کوئی پلورل نیم ٹھیک ہے مطلب یہ ہے جب ہم سبجیکٹ لگائیں گے سبجیکٹ میں اگر ہی شیٹ ہوگا تو ہم لوگ واز لگائیں گے ہیلپنگ ورپ اگر آئی وی یو دے ہوگا تو ہم لوگ ور لگائیں گے ایسا ہیلپنگ ورپ تو ہیلپنگ ورپ تو یہ ہوگا ہے لیکن مین ورپ کون سا لگائیں گے مین ورپ کا فورت فارم ورپ لگائیں گے یعنی فرسٹ فارم آف ورپ پلس آئی این جی ٹھیک ہے فرسٹ فارم آف ورپ وید آئی این جی کو ہم لوگ فورت فارم آف ورپ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہوگے اب بات آتی ہے فارمولا کی ہر ٹنز کا ایک فارمولا ہوتا ہے اسی کی مطابق جو ہے سنٹنس بنتا ہے اسٹنس کا فارمولا ہے سبجیکٹ ٹھیک ہے پلس ہیلپنگ ورب پلس ٹھیک ہے مین ورب یعنی کہ فرسٹ فرم آف ورب with ing ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے پلس اوبجیکٹ ٹھیک ہے اب سنڈنس بنانا سٹارٹ کرتے ہیں پہلا جملہ ہے اگر کہ وہ کپڑے دھو رہی تھی ٹھیک ہے دیکھا ہے نا رہی تھی سے ختم ہو گئی تو مطلب past continuous tense ہے تو اس کا کیسے ہوگا she she کے ساتھ ہم کیا لگائیں گے was she کے واضح was لگائیں گے she was ٹھیک ہے she was یہ ہو گیا washing she was washing cloths وہ کپڑے دھو رہی تھی ٹھیک ہے یہ complete ہو جاتا ہے اب دوسرا sentence بھی لکھ لیتے ہیں ہم کرکیٹ کھیل رہے تھے ہم کرکیٹ کھیل رہے تھے تو پھر اس کو کیسے translate کریں گے we were دیکھیں نا we were کیونکہ یہ plural ہے plural کے ساتھ ہم نے were لگائیں گے the helping were we were playing ٹھیک ہے we were playing کیا playing کر رہے تھے کرکیٹ we were playing کرکیٹ ٹھیک ہے تو یہ بن جاتا ہے ہمارا present sorry past past continuous tense اگر اسی tense کو یعنی اسی جملے کو اگر ہم نے negative بنانا ہو تو simple بات ہے صرف ہم نے جملے میں negative مطلب اردو کیا ہوگا یا ہم کرکیٹ کھیل رہے تھے تو یہاں پر ہوگا ہم کرکیٹ نہیں کھیل رہے تھے ہم کرکیٹ نہیں کھیل رہے تھے باقی ویسے کا ویسا ہوگا صرف نوٹ لگے گا ٹھیک ہے کیا ہوگا we were not playing کرکیٹ we were not ٹھیک ہے playing کرکیٹ we were not playing کرکیٹ تو یہاں پر negative ہو جاتا ہے اگر sub-negative میں اسی طرح ہے صرف not کے ضعفہ کرنا ہے اگر ہم نے interrogative بنانا ہو یعنی ہم نے سوالیا جملہ بنانا ہو تو کیا کریں گے ٹھیک ہے سوالیا جملہ میں یہ ہوتا ہے کہ کیا ہم کرکیٹ کھیل رہے تھے ٹھیک ہے کیا ہم کرکیٹ کھیل رہے تھے تو پھر کیا ہوگا ہم کرکیٹ کھیل رہے تھے اس کا کیا تھا we were playing کرکیٹ اس interrogative میں صرف helping ورک کو باہر لانا ہے باقی as it is لکھ دینا ہے ٹھیک ہے کیا ہوگا were اس کو last question mark لگانا ہے were we playing کرکیٹ ٹھیک ہے were we playing کرکیٹ last میں question mark تو یہاں پر complete ہو جاتا ہے اگر میں کہوں کہ وہ کپڑے کیا وہ کپڑے دھو رہی تھی ٹھیک ہے کیا وہ کپڑے دھو رہی تھی question mark وہ پوچھ رہا ہے کسی سے سوالیا جملہ ہے یعنی interrogative ہے تو پھر کیا ہوگا was she washing cloth ٹھیک ہے was she washing was she washing the cloth last میں question mark تو یہ یہ ہے total past continuous tense دیکھیں helping verb کا خیال رکھنا ہے آپ نے باقی sentence ایک جیسے ہیں صرف negative interrogative میں فرق کر رہا ہے جو negative ہے وہاں پر ہم لوگ not کے اضافہ کرتے ہیں اور جو interrogative ہے ہم نے helping verb کو باہر لانا ہے باقی sentence جو ہے لکھتے نہ ہے so this is whole about past continuous tense